ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج بات کرتے ہیں گولڈن رسبری کی گولڈن رسبری بہت خوبصورت پلانٹ فروڈ پلانٹ اور یہ بیل کی شکل ہے کلائم بھی کرتا ہے اس کو ہنگ کر لو بوشش بنا لو یہ دیکھیں ہم نے تو اوپر چڑھایا ہوا اس کو لیکن بہت کمال کی اس کے اندر فروڈ لگتا ہے گولڈن کلر کا اس میں بلیک بہری رسبری اور بلیو بہری اس میں کافی قسمیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے گولڈن رسبری گولڈن رسبری کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں ہلکے ہلکے چوبتے بھی ہیں اور یہ ایک بہت اچھا بوشی پلانٹ بھی بن جاتا ہے آپ کو آج اس کی کٹنگ کے بارے میں اس کی کیر کے بارے میں اس کی ساری پروسس آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو اگا سکتے ہیں اور کس طرح اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں آپ ضرور اس کو چیک کیجئے گا بڑا زبردست اس کا فروٹ ہے اور بڑا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور میٹھا بھی ہے آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کی چند کلمیں کارتے ہیں اور اس کو پھر آپ کے سامنے اس کا سارا پراسس دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک لمبی اس کی سٹم کارٹ لیا ہے اگر آپ فروری میں لگا رہے ہیں تو اس کی ہارڈ کٹنگ لگائیں جیسے ہم لگا رہے ہیں اگر اس کو آپ برسات میں لگا رہے ہیں تو اس کی کومپل لگائیں جتنی آپ کومپل لگا سکتے ہیں لگائیں الحمدللہ یہ ہنڈر پرسنٹ چلے گا آٹھ سے داس انچ کی کلم بھی اس کی چلے گی کیونکہ یہ کہیں سے بھی اپنی جڑیں جو ہے وہ بنا لیتا ہے لیکن زیادہ کوشش کریں نوڈ کے قریب سے اس کو کٹیں اور نوڈ کے قریب سے اس کو ٹرم کر کے لگائیں اور ہم تھیلی میں یہ لگا رہے ہیں آپ کے سامنے ہم سمپل طریقے سے لگاتے ہیں کوئی روٹنگ پورٹر نہیں لگاتے کوئی کسی قسم کا مسالے نہیں لگاتے یہ آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہم لگاتے ہیں الحمدللہ اس کا رزالٹ ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے اور کوئی ایشو نہیں آتا بس وارٹر کا خیال کریں پانی دینے کا خیال کریں تو پودا آپ کا بالکل تیار ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بس سینڈ لیں ریت کی اندر لگائیں یعنی کہ زیادہ چیکنی مٹی نہ ہو جس کی اندر پودا جو ہے روٹس نہیں بناتا اور وہ جڈ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے پودے کی آگے جڑیں جو ہیں وہ سروائیو نہیں کرتی نکلتی نہیں ہیں یہ ہمارے کلم لگانے کا طریقہ کتنی بڑی کلم ہے کتنی ہونچی کلم ہے یہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے بھی رہیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا جن کو شوق ہے آگے پودے بڑھانے کا فروٹ اگانے کا یا اپنے دوسرے جو فلاورنگ پودے ہوتے ہیں یعنی کہ شربیں ہوتی ہیں ٹریز ہوتے ہیں ان کی کٹنگ لگانے کا شوق ہے وہ بھی یا ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان کو تھوڑا سا نالج گین ہو سکے اور وہ اس سے کچھ سیکھ سکیں یہ دیکھیں جی ہم اس کو پانی لگا رہے ہیں پانی لگانے کے بعد آفٹر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی آفٹر سکسٹی ڈیز جو ہے نا وہ ہماری کلموں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آئے یہ دیکھیں جی کلمیں ہماری تیار ہیں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے کتنا روٹس بنائے ہیں اور کس طرح یہ یہ دیکھیں جی انہوں نے پتے نکال لی ہیں اور بالکل فریش ہے اوپر سے اب ان کے فلاورنگ بھی سٹارٹ ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں یہ فلاورنگ آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ اپنے فروٹ پہ آ جائے گا یہ فروری مارچ میں فروٹ فروڈنگ پہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو گرمیوں میں بڑا فروٹ بھر کے دیتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پودے ان کے روٹس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آفٹر سکسٹی ڈیز اس کا یہ رزلٹ ہے اور اس کے پودے بالکل تیار ہیں جڑے میں تیار ہیں اور پودے ہمارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ آپ بالکل ٹرائی کیجئے گا ضرور کیجئے گا اور کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ بس لگائیں کاٹیں اور لگائیں اور پودے آپ کے یہ گرم سرد علاقوں میں چلتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے پہاڑی علاقے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے مند سرہ کی سائیڈ پہ یہ پہاڑوں پہ ویسے ہوگے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اس کو لگانا پڑتا ہے اسلام آباد میں یا دوسرے علاقوں میں لیکن بعض جگہ یہ اپنے پہاڑوں میں جیسے گرتے ہیں سیڈ ویسے یہ نکلتے رہتے ہیں اور اس طرح یہ آگے پلانٹس کے جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں اور گروت کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے دوسرے بڑے پاڑ میں ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا اور یہ ہمارے پودے تیار ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا ابہام نہ ہو شک کو شبہات نہ ہو کہ بھی یہ کیا کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ بھی روٹس بنا چکا ہے یہ جڑے نکل چکی ہیں تو الحمدللہ یہ بھی پودہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو گولڈن ریس بیری آپ نے لاؤن کے اندر گملوں کے اندر اور بڑے پاڑ لے کے ان میں اگائیں انشاءاللہ اس کا فروٹ آپ انجوائے کریں گے اور مزہ بھی آئے گا یہ دیکھیں جی بڑا ہیلڈی ہے اور اس کی کٹنگ لگا لگا کہ آپ اس کو دوستوں میں تقسیم کر سکتے ہیں گفٹ دے سکتے ہیں آپ مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ سیل کر سکتے ہیں فیس بک پہ یا کسی چیز پہ آپ اپنا یہ لگا کہ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں ڈیلیوری کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو پانی دے دیا ہے پانی دینے کے بعد ہمارے پودے بالکل تیار ہو چکے ہیں اور گولڈن ریس بری ہماری بالکل تیار ہے اس کے پودے بالکل تیار ہیں تو انشاءاللہ ہم کسی نئی اچھی سی ویڈیو پھر آپ کے لئے کوشش کرتے ہیں کوئی اچھی ویڈیو لے کے ہیں لیکن آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری بروقت ویڈیو ملتی رہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا